ہاں بھئی تو پاکستان میں جب نہاری کی بات ہو تو جوید نہاری کی تعریف کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے جوید بھئی کہتے ہیں ہماری نہاری ایسی ہے کہ کھانے والا خود تاج محل بنانے پر مجبور ہو جائیں اس کے ساتھ ساہ وارث نہاری کی تعریف کرنا بھی بڑا ضروری ہے جہاں کریڈیشن کا گہرا اثر ہے ان کی نہاری میں پرانے زمانے کی طاقت اور تازہ مسالوں کا جادو ہے لیکن جب سبھی نہاری ڈھابوں کی بات ہو تو مجید نہاری کا مزہ بھی کوئی کم نہیں اسلام علیکم ایری ونسو گائز ویلکم کو سٹریٹ ایٹس پاکستان فائنلی ہم لوگ آگے ہیں مجید نہاری ہم لوگ پہلے آئے تھے ڈھائی بجے اور ڈھائی بجے آئے تو پتہ چلا یہاں پہ چار بجے کھلتی ہے شوق بہرے ساتھ آج ہیں میرے بہت ہی فٹ دوست جن کو خاپے کا بڑا شوق ہے یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نیاری کھانی اچھی نیاری کھانی ہے میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ آج ہے مجید میری بھی ٹرائے ہو جائے گی میں بھی نیاری کر لوں گا اور آسان صاحب بھی ٹرائے کر لے گا آسان صاحب بھی ٹرائے کر لے گا اور مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں سب سے پہلے پہنچنے کے نیاری کے لئے میرے بھائی آج تو میں رات سے ایکسائیڈ تھا کہ ہم نے مجید نہاری آنا اس سے پہلے میں نے وارس نہاری کھائی تھی اور وہ بھی بہترین تیسٹی تھی اور آپ نے مجھے بتایا کہ ان کا جو لیول ہے وہ بڑھکے ہیں میں ویڈ کروں کہ کس طرح سے درازہ کھولیں اور میں چھلانگ بار رو ہوں چھلانگ اسلامباد پنڈی میں جب ہم لوگوں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کالا خان کی پھر ہم نے وارس کی بنائی تو ہمیں کافی لوگوں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ مجید نہاری جو ہے اس اسلامباد اور راول پنڈی تو وہی چیز وہی والا جو ایک آرگومنٹ ہے اس کو دیکھنے آئے یہاں پہ کیا سین ہے واقعی اچھی نہاری ہے ان کی آنی ہے بس جیسی آپ دیکھیں گے نا کہ یہ نہاری آئی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک ٹیپنز کے صاحب کو نہاری چڑی ہوئی تو خیر میں بتا رہا تھا کہ دوسری شاپ بھی ان کی ایک ہے وہ ای تینک سیدھپور روڈ کے پاس ہے وہ بھی سیف سات بجے کھلتی ہے سات سے سوارڈ بجے تک کچھ اسی طرح ٹائم ہے ایک گھنٹے کا ہی ٹائم ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا سین ہے ابھی لائن پہ لگتے ہیں ہمیں جگہ نا ملے گاڑی میں بیٹھ کے ہمیں کھانی پڑھ رہے ہیں ابھی ہمیں ٹائم پہ آنا چاہیے تھا کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ سیٹے رائے گی ہیں کچھ سیٹے رائے گی ہیں وہ ابھی رہا ہے تالے کی چاہی بھی لیا ہے پچھانا ہم کور کر لیں بلکو بھائجن کے موزے چاہلا ہوں بیٹھ کروں جی ابھی ہم لوگ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں میں ہمی ویٹھ کرتے ہیں ہم تو پہلی بھی آگے تھے پھر میں پتہ تھا یہاں پہ رہ گی ہیں ابھی رہ شاہی بھی مشکل سے میں جگہ ملی ہے اچھا ابھی دیکھنے بھی اور رہ گی ہیں تو ان کی کون سے اجیسر ہم نے کھایا ہے نکالا خان بھی کھایا ہے آپ نے بھی کھایا ہے کیونکہ امار پندی میں تو وہی چل رہی ہے تو ان تینوں میں سے اگر آپ ریٹ کریں نیاری کو تو اس کو آپ کس طرح کریں گے نہیں ان کی نیاری اچھی ہے آپ کو اتنا ہیوی فیل نہیں ہوتا کھا اچھا ان سب کی نیاری ہے ویڈ بہت کرواتے ہیں یہ ایک چیز ہے کہ اتوازہ انہیں مینج کرنا چاہیے صحیح مینج کرنا چاہیے مینج نہیں صحیح کرنا چاہیے کیونکہ وارث میں وہاں تو پوپر سیٹنگ ہے ان کی دوسری برانچ جو ہے وہاں پر فیملی کر رہے ہیں ٹیسٹ کے لئے ورث ہے ورث ہے ہم لوگ آئے ہیں تو بہترین انجاز ہمارا مشن ہے کمکش ہوا بڑا زیادہ رش تھا بھائے ہم لوگ سب سے پہلے کھڑے میں تھے حسان صاحب جب آپ کو کسا فیل ہو رہا ہے کہ پہلی لائن میں کھڑے ہو کے اور ایک دب مندر آ کے اور سب سے پہلے آپ بیٹھ گئے سب سے پہلے آپ نے بیار سے ہمیں بھلایا یہاں جو پروٹکول کی بات پہلے ہیں پروٹکول جو انہوں نے بات کیا تو پڑے تو بہت اچھا ہے رش کی اتنا لوگوں میں لگا گئے پہلی باہر آئے ہوں پہلی باہر آئے ہوں جو بھی چیز آئے گی نیاری کی پلیٹ ہم لوگوں نے نلی نیاری اور دیکھتے ہیں مجھے تو بڑی سکت بھوک لگنے شروع ہوگی ہے بچپن میں ہمیں ذکر کرتے تھے کہ پھنڈی کے کچھ ڈاکے جہاں پہ کھانا چھانا ملتا ہے تو لوگ پہلے جہاں ہوتے ہیں تو آپ کی وہ یہ پھنڈی سکتے ہیں پھنڈی سکتے ہیں میں بچپن میں سنتا تھا کہ یہ ایک نیاری کی ایسی چکہ ہے جہاں پہ لوگ رات سے آجاتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو لوگ پہلے سے سیڈے لگا کے پیٹھ گئے اتنے شوکین ہیں لوگ سوتے نہیں ہوں یہ ہی پہ آتے ہیں سوائز فائنلی نلی نیاری آگی ہے اور ابھی ہم ٹرائے کرنے لگے نلی نیاری کی اور بڑا انتظار کر رہا ہے حالانکہ ہم لوگ سب سے پہلے آئے تھے لیکن اس کے باوجود ہمیں تقریبا پندرہ منٹ لگے نلی نیاری تک پہنچنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اتنا ورث ڈ تھا اتنا زیادہ انتظار کرنا تو سانساں رہم آپ انہوں نے حمار بھائی قیلیٹی اوبر قوانٹیٹی کو ملضب کہ قیلیٹی آپ کو کسی لگ یہ ہے ابھی تو ایک خودن الان میں لیا یہ بہت اچھا پسکا ہے جو انہوں نے ہماراں سے پر کریں کچھ چلو جب ہماراں ایک ہماراں ملتے ہیں جب ملتے ہیں جب اٹھو خطہ ہماراں خدا خطہ مطلب کہ جو نہاری کی جو سمیل ہوتی ہے ایکوریٹ ہے اوائل کی قوالٹی بہت اچھی ہے صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت نمید دست ہے اس کے ساتھ ساتھ نہاری کا جو شوربہ ہوتا ہے جو کے لیکیوڈیٹی ہوتی ہے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ویسکوسٹی ڈائپ وہ بڑی اچھی ہے اچھ ہے اور سوٹیں بہت ایک بڑی اچھ ہے اور مجھے لگ رہے یہ ہے کہ بہت دو پٹے بھی کھا لے تو اس کو وہاں نہیں کرے گی مجھے سپائیس کے بارے میں کہتا ہے یا سپائیس ہے تھوڑا سپائیس لگا ہے اور باقی مسالہ جو ٹوپنگ شاپنگ کے لئے چیزیں یوز ہوتی ہیں اگر یہاں پر پیاز بھی ہوتے ہیں اگر یہاں پر پیاز بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی اچھے رہتے ہیں ہاں ہاں وہ ہوتے تو اور اچھی ہوتی لیکن اچھی ہے کافی اچھی ہے بڑا مزا آرہا مجھے کھانے گا وہ نوالا لیتے ہیں اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ کہ حسان ان کا نان بھی بڑا فٹ لائے گا نان آپ کھائیں گے اور وہ خراب نہیں کرے گا آپ کو یہ کلچو نان جیسا ہے نارم اور نارم اور بڑا میرے خیال میں اتنا انتظار کرنا تو اس کی بوٹی آپ نے کھائی ہے بوٹی اس کی نارم بہتر آپ کھائیں بوٹی اور جو بوٹی کی بات کی ہے آسان آپ نے میں بجا لوں بوٹی دیکھیں کتی نرب دیکھیں کتنی صوف سی ہے ایک دم خوب نہیں ہے نمبر واہ اسلام باہدہ راعت مانی میرا تو یہاں ہمارا پردار کرتا ہے جب میں اسی بہت مرید ہے جب میں اس کیلئے کا مزید ہے بہت مزید ہے ملکہ ورث ایتا علیہتا ہوں اور میرے خیال میں دوبارہ بھی آئیں گے دوبارہ اسی درہ کجلتوار ہوں گے اور پھر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ یا تو گیتوہ روز آئیں گے ہاں روز آئیں گے اینڈا روز موسیقی 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 باقی بس آخری سوال ہے آپ پہ اسلامباد پنڈی سے باہر بھی چکر لگا ہے لاہور کراچی ہے ادھر کی نہاریاں کھائی ہیں آپ جی لیکن لاہور کے پائے مشہور اور پنڈی کی انتیگ نیاری ایسے اکثر لوگ جوید نیاری کو کہتے ہیں توپ پہ پاکستان کی جوید نیاری ہاتی ہے اس کے بعد مجید کا نام دوسرے تیسرے پہ لیکن سلاف پہ آپ پنڈی اسلامباد اور آؤٹ آف پاکستان سے بھی لوگ یہاں پر کھانے کے لیے آتی ہیں میں اکثر کزنزو ہیں وہ جو آتے ہیں تو لازمی آتے ہیں لازمی مجید نیاری کھاتے ہیں کیونکہ یہ تیمین آل پر کھانے کا بڑے موزے کا تیمین ہے موسیقی